ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل سمائیے بھی اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے دیں سٹاکس میں بیش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ میں پیسہ کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو سٹاک مارکٹ میں انویسٹڈ رہنا ہوگا اور سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے کہ آپ کتنے ٹائم میں کتنا پیسہ چاہتے ہو سب سے پہلے آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا پورٹفولیو بنائیں اور پورٹفولیو بنانے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے پہلے آپ اپنا رسک پروفائل سٹاڈی کریں جدی آپ کی ایج کم ہے تو آپ زیادہ رسک لے سکتے ہو اور آپ سمال کیمپنیز میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو لیکن جدی آپ کا رسک کم ہے تو آپ بلیو چپ کمپنیز میں ہی انویسٹمنٹ کریں اور کسی بھی سٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنڈامنٹل جرور چیک کریں اور اس کے بعد ہی آپ اپنا پورٹفولیو بنائیں آئیے سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں آج کے سٹاک کی اس سٹاک میں آج بہت اچھی بریک اوٹ دیکھنے کو ملی ہے سٹاک مارکٹ میں بولیٹیلٹی تھی لیکن اس سٹاک میں بہت اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے اور اس سٹاک میں 4.35% کی ریلی مل ہوئی ہے اور یہ سٹاک جو آپ کو 659 روپس پہ کروز ہوا ہے تو جی ہاں آج ہم بات کریں گے ایڈین ایزنس کلوبل لیمٹڈ کے سٹاک کی اس سٹاک میں آج بریک اوٹ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس کی پرپورمنس کس طرح ہی رہے گی لیکن سب سے پہلے جنہیں آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹائم بجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی پیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لازٹ فائیو ڈے کی پرپورمنس دیکھیں تو اس سٹاک میں 15.15% کی بڑیہ پریکاؤٹ ریلی دیکھنے کو ملی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اب اس سٹاک میں بہتی بیولیش ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے وان منت کا چارٹ پیٹن دیکھیں 8.73% کی گرابٹ ہی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی لیکن لور سپورٹ لیول سے آپ اس سٹاک میں بیولیش روورسل دیکھنے کو مل چکا ہے جب ہی اس سٹاک کا لازٹ 6 منت کا پیٹن دیکھیں تو ابھی بھی اس سٹاک میں 31% کی اراؤنڈ گرابٹ ہی چل رہی ہے آئیے جیئر ترلیٹ کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں 35% کی گرابٹ چل رہی ہے اور لاسٹ والے لیئر میں اس سٹاک میں 18.47% کی ریٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکے ہیں اس کا جو اپر جسس لیول ہے 1% کے اراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے یہاں سے اس سٹاک میں گرابٹ شروع ہوئی ہے تو آئیے تھوڑا لاؤنگ ٹرم کا پیٹرن بھی چیک کر لیتے ہیں لاسٹ 5 جیئرز کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ جرور آپ کو ملٹی بیگر ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے 286% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو لاؤنگ ٹرم میں کلیئے بھی یہ سٹاک ایک ملٹی بیگر سٹاک جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے آئیے آل ٹائم کا میکسیمم ڈاٹا چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی اچھے ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملیں گے 301% کے ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو آئیے ہی اس کامپنی کے اب پھنیشل چیک کا لیتے ہیں دوستو یہ جو کامپنی ہے 1989 میں شروع ہوئی تھی ایڈیا بیسٹ کامپنی ہے نمبر آک امپلوئیزز کے 734 ہے اور یہ جو کامپنی ہے جو ویلری سیکٹر میں کام کرتی ہے اور اس سیکٹر میں اس کی ڈیفنیٹر سبسیٹری کامپنی دیکھنے کو مل جائیں گی اور جگہ اس کامپنی کے لیٹس دسمبر کورٹر کے نمبر چیک کر رہے تو یہاں پہ پوسٹیو ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملا تھا ریبنو کا ڈاٹا، انکم کا ڈاٹا، مارزن اور اپریٹنگ انکم سارے ہی فنیشل پیرامیٹرز آپ کو پوسٹیو گروت شو کرتے دیکھ جائیں گے ستمبر 2021 کے ڈاٹا میکس ٹرینڈ شو کر رہا ہے ریبنو میں جھرور نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے لیکن ادھر پیرامیٹرز میں اچھا گروت دیکھنے کو ملا تھا جون 2021 کے نمبرز دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہتی شاندار نمبرز دیکھنے کو ملے تھے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز شاندار ریلی شو کر رہی ہیں مارز 2021 کا ڈاٹا ابھی ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو ان اوبرال اس کے لیٹس پورٹرلی نمبرز پوسٹیل ہی آ رہی ہیں دوستو یہاں پہ اس کامپڑی کے بہتی بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ نگردھر آ رہی ہے اس کے جو کوارٹر بانگ کے نمبرز ہیں اوبرال پوسٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ دوستو کسی کی سٹاپ کی پرائس جو ہوتی ہے وہ اس کی نیشن پرپورنس کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے جنہی کوئی کامپڑی اچھے نمبرز بیش کرتی ہے تو اس کے شیئر میں بھی آپ کو اچھی ریلی دیکھنے کو بھی دیتی ہے تو یہاں پہ بھی اس کامپڑی کے کوارٹر بانگ کے جو نتیجے ہیں بہت ہی شاندہ رہے ہیں مارچ ٹوانٹی ٹو کے نمبرز اوبرال پوسٹ بھی دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دریکٹر کو کنزیمبر بزنس لوگ سکسٹی پرسنٹ جمپ اندہ فسکل کوارٹر بانگ ریبنو تو اس کامپڑی کے کوارٹر بانگ کے ریبنو میں اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے اندہ کرنٹ جیر تو دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے جو لیٹسٹ کوارٹر لی نمبرز ہیں وہ پوزٹیل ایکسپیکٹ کیے جا رہی ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ کو پوزٹیل نیوز دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ آپ جو ہے پنیشل جیر ٹوانٹی ٹو شروع ہو جگا ہے اس کا جو کوارٹر بانگ ہے وہاں پہ اس کامپڑی کے ریبنو کی گروہ بہت ہی شاندہ رہ سکتی ہے کیونکہ اس کا جو بزنس ہے وہاں پہ 63% کا جانپ دیکھنے کو ملا ہے تو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں اچھی ریلی جو ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ لوگ اس کے جو نمبرز ہیں وہ پوزٹیل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو دوستو اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کسی بھی سٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنیشل گروہ کی ضرور دیکھ لیں کیونکہ جدی کوئی کامپنی اچھے نمبرز پیش کرے گی جدی کسی کامپنی کی ڈمانڈ اؤٹلوک پوزٹیب ہے تو ہی اس کے سٹاک میں رہلی دیکھنے کو ملے گی ادر وائز جہاں پہ نیگٹیو تریڈ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ جو کامپنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیویلری سیکٹر میں کام کرتی ہے ایک اچھی کامپنی ہے لیٹسٹ کوارٹری نمبرز بھی اس کے پوزٹیب ہی رہی ہیں اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں آپ کو بریک اوٹ اب دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ جو کامپنی ہے ڈائیمنڈ کٹنگ ایڈ جویلری ایک پریشیس میڈلز میں ڈیل کرتی ہے جنہی اس کی سب سے بڑی ہم سٹرینگٹ چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیسی تا کامپنی بچیز ہیبنگ ہائی ٹیٹی ایم ایپی ایس گروت تو اس کامپنی کی ارنک پر شیئر کی گروت بہت ہی شاندار ہے اور اس کے جو ایم سٹی ٹیکنیکلز ہیں وہ بھی بہت ہی شاندار ہیں بہت ہی پوزٹیو ہیں اور سیوٹی فائی پسنٹ پاس کا جو ہے نمبرز دیکھنے کو مل رہی ہیں جدی اس کے ہم مارکٹ کیپٹلائزیشن دیکھیں وان تھوہنڈر تھٹی سیون کروڑ کا ہے کلیرلی یہ کامپنی ایک سمال کیاپ کامپنی ہے آئیے اس کی ویلویشن دیکھ لیتے ہیں ٹی ٹی ایم پی ای ریشو دیکھیں تو 11.70 کی چل رہی ہے سیکٹر کی جو پی ای ریشو ہے وہ 74 کی ہے تو سیکٹر کے کپیرٹیوٹی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک کا بہت ہی بڑے ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی پوزٹیو انڈکیشن ہے کیونکہ جدی دوستو آپ کو اچھے کورٹی کے سٹاک لوگ ایشنز پہ مل جائے تو یہ ایک موقع ہوتا ہے آپ کو اس سٹاک میں انٹری بنانے کا ڈیویڈنٹ جیل بھی اس کامپنی کا اچھا ہے 1.30% کا ہے پرائیس ٹو بکریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو فنڈامیٹلز بہت ہی دی سیٹ لگ رہی ہیں اس میں بہت ہی اچھا انٹری پوائنٹ بن رہا ہے تو اس سٹاک میں اب آپ کو انٹری لینے کا موقع مل رہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے لانگ ٹرم کی گروت جو ہے وہ چیک کل لیتے ہیں آج اس سٹاک میں بڑا بولیم بھی دیکھنے کو ملا ہے اس کے سٹاک پرائیس میں بھی بڑی بریک اوپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بولیم میں بھی بڑا جمپ دیکھنے کو مل رہا ہے 1 بی کا ایوریس دیکھ لو 1 مد کا ایوریس دیکھ لو آج اس سٹاک میں بڑا جمپ دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہ بھی ایک پوزٹیب انڈیکیشن ہے دوستو کیونکہ ٹیکنیکل پیرامیٹرز بہت ہی پوزٹیب ہیں بہت ہی بیولیش ہیں بول یہ میں بھی اچھا جامپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آئیے اس کے مارس ٹوانٹی ٹو کے نمبر بھی چیک کر لیتے ہیں مارس ٹوانٹی ٹو کے نمبر جو ہے وہ آپ کو نیٹیو چھو ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کا جو کنسولیٹیٹر مارس ٹوانٹی ٹو کی نیٹ سیلز ہے فائیو ہنڈر ٹوانٹی نائن کروڑ کی ہے یہاں پہ 9.2% کی ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مارس ٹوانٹی ٹو کے نمبر اتنے پوزٹیب نہیں رہے تھے لیکن سٹینڈ آلون نمبر جو ہے وہ آپ کو پوزٹیب گروہ شو کرتے دیکھ جائیں گے اور اس کی نیٹ سیلز میں آپ کو جو ہے وہ 18% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو مارس ٹوانٹر میں یہاں پہ مکس ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہاں پہ 100% جو لوگ ہیں تو یہ اس کمپنی میں اچھا انٹری پوائنٹ جو ہے وہ بند رہا ہے لانگ ٹرم کی ریبنو کی گروہ دیکھیں 5 جیرز میں آپ کو بہت ہی اچھا پوزٹیب گروہ دیکھنے کو ملا ہے 18 میں اس کا جو ریبنو تھا 1810 کروڑ تھا جو کہ 22 میں بڑھ کے 12189 کروڑ ہو گیا ہے تو اوبرال پوزٹیب گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے نیٹ پروپٹ کا ڈاڈا بھی شاندار ریلی شو کر رہا ہے 18 میں اس کا نیٹ پروپٹ 64 کروڑ تھا 19 میں یہ بڑھ کے 85 کروڑ ہو گیا 2020 میں 92 کروڑ ہو گیا 2021 میں جرور ریڈکشن دیکھنے کو ملی تھی لیکن 2022 میں اس کمپنی کے نیٹ پروپٹ میں بہت ہی اچھی رگبری دیکھنے کو ملی ہے تو کوبڈ کے بعد اس کمپنی نے بہت ہی اچھی پرپورمنس جو ہے وہ شو کر دی ہے EPS میں بھی اوبرال گروہ ترینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے EPS اس کا کانٹینوسلی گروہ ہو رہا ہے اور جب ہی اس کی ROE پرسنٹیج دیکھیں تو یہاں پہ بھی لینئر گروہ پیٹرن ہی دیکھنے کو ملے گا تو ROE پرسنٹیج آلسو اس گروہنگ ان لانگ ترم اور ڈیپ ٹو کیٹی ریشو دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ ریڈکشن شو کر رہی ہے تو اس کا مطلبہ یہ کمپنی اچھا کام کر رہی ہے 2019 آنگ ورڈز اس کمپنی کے ڈیپ ٹو میں ریڈکشن دیکھنے کو مل رہی ہے آئیے اس کا شیئر گولڈنگ پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں FIIs کا جو سٹیک ہے 1.55% کے ارومب ہے اور پرموٹرز کے پاس 70.78% کا سٹیک ہے DIs کے پاس بھی 1% کے کام سٹیک ہے پبلی کے پاس 27.27% کا سٹیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو FIIs آپ اسے سٹوک میں سیلنگ کر رہی ہیں اوبرال دوستو اس کمپنی میں اچھا انٹری پوائنٹ من رہا ہے ویلویشنز بہت ہی دیسنٹ ہیں as compared to other peers جیسے یہ ٹائٹن ہے رزیش ایکسپورٹ ہے اور اس کی ROE پرسنٹس بھی ڈبل فگر میں آپ کو دیکھ جائے گی 11% سے زیادہ ہے ڈیپ 2 ڈیٹی بھی رو ہے تو آئیے اس سٹوک میں ایک بریکنگ نیوز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو یہ جو کامپنی ہے جویلری سیکٹر میں کام کرتی ہے اور ڈائیمنگ کٹنگ کا کام کرتی ہے اور یہ جس کامپنی is a small cap کامپنی اس کا market cap ہم نے آپ کو بتا دیا ہے nearly 1200 کروڑ کا ہے this firm has announced the stock split from a face value of rupees 10 to a new face value of rupees 2 each تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنی ہے اس نے stock split declare کر دیا ہے اس کے جو ایک شیئر ہے اس کے بطرے آپ کو 5 شیئر جو ہیں وہ مل جائیں گے and stock split ہے that is done in the ratio 1 ratio 5 تو ایک stock کو جو ہے 5 شیئر میں split کر دیا جائے گا اور اس کے لئے جو x date ہے وہ 19th July جو ہے وہ fix کر دی گئی ہے record date جو ہے وہ 20 July کی ہوگی یہ آپ کو date ضرور نوٹ کرنے ہوگی جدی آپ اس stock میں investment کرنے کی سوچ رہے ہو جائے اس میں investment کر رکھے ہو تو یہ dates آپ کو ضرور نوٹ کرنے ہوگی اس کے investors کو بہت بڑا پیدا ہو سکتا ہے ان کے جو shares ہیں وہ multiply ہو جائیں گے so thanks again we will meet you with a new video ابھی تک جدی آپ ہمارے channel کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس کے لئے آپ کو مارے آنے والے ویڈیوز کا notification ملتا رہے گا مرات gemacht چرت و خٹے جوز Platz کھاروں کا یقین Sebمن مانگو بیٹ گفت تو پ سے کو なく موسیقی